السلام علیکم اس واسیم عباس آشمی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے کہ دو دن سے میں گھر پہ ہوں کیونکہ میں جہاں پہ جاپ کر رہا تھا وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ اصل میں میں کال سنٹر میں کام کرتا ہوں جن کو پتہ نہیں ہے میں کال سنٹر میں کام کرتا ہوں تو پیچھے جو ان کا جس کمپنی سے کانٹیکٹ تھا شاید وہ ختم ہو گیا یا پتہ نہیں کیا سین ہوا اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو نکال دیا مطلب اس طرح ہماری کوئی مسٹیک نہیں تھی کہ ہمیں نکال دیا ہمیں نکالا لیا بقاعدہ ہمیں اچار میں بولایا تھا اور ہمیں بولا کہ پیچھے سے کام نہیں ہے تو دو مہینے بھی ہم آپ کو ایسے سیلوی دیتے رہے ہیں تو ابھی کام نہیں ہے تو ہم آپ کو مزید سیلوی نہیں دے سکتے اس لئے آپ لوگوں کو جانا ہوگا تو پہلے پچاس لوگوں کو نکالا تھا مزید ابھی ہمارا دپارٹمنٹ الگ تھا ہمارا دپارٹمنٹ تو ہماری دپارٹمنٹ سے بھی لوگوں کو نکال دیا ہے ابھی یہ ہے کہ میری جوپ چلی گئی ہے اور جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رینڈ کے گھر ہے اور وہ رہا حسن وہ ہے حسن وہ میرا بیٹا ہے چھوٹا سا ایک سال سے کچھ بڑا ہے مطلب میری شادی ہوئی ہے اور میں الگ رہتا ہوں اس رینڈ کے گھر پہ رہتا ہوں ابھی میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کیسے سرورائی کروں گا کیا کروں گا دو دن سے پہلے دن تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی میں سو گیا تھا بالکل ہی اس کے بعد میں نے جوپ کی کافی اپلائی کی ابھی تک کوئی ٹھیک سے رسپونس بھی نہیں آیا آپ کو پتہ جوپ فوراں تو نہیں لگتی ہے تو بہت موجزے کی بات ہے کہ آپ کی جوپ آئے اور فوراں لگ جائے میری ماں پر اچھی خاصی سیلڈی تھی میری ماں پر اچھی خاصی ارننگ کرتا تھا کہ میرا گھر اچھے سے چل جاتا تھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے تو ابھی یہاں پر بیس تیس ہزار کا کام نہیں ہے ایسی سیلڈی تو آپ کو کام میں بلکل بھی نہیں آتی کیونکہ پیٹرول کتنا مہنگ ہے پھر آپ کا کرایا ہے پانی کا بل بجلی کا بل پھر اس فلیٹ کا مہنٹینس ہے بچے کے دودھ کے پیسے بغیرہ تو یہ ہے کہ اتنے سارے ایکسپینس جو ہیں وہ پورے کرنا بہت مشکل ہے یہ کوئی بیس تیس ہزار میں نہیں پورے ہوتے کہ آپ گھر کا گھر جو ہیں وہ بھی رینڈ پہ ہو بی 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 بچے کھڑچے ہوں بچے کے کھڑچے ہوں اس کے دودھ اس کے پیمپرز ٹھیک ہے اس کے سردھی کے کپڑے کھانا پینہ راشن مینٹینز بغیرہ پیٹرول کا کھڑچہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ایکسپینس بن جاتے ہیں تو مجھے تو یہ لگا تھا کہ میرا چینل اس سے پہلے مونٹائز بغیرہ ہو جائے گا اور میں جوب بغیرہ چھوڑ دوں گا اور یہیں پہ محنت کروں گا یوٹیوب بغیرہ پہ میرا چینل مونٹائز نہیں ہوا اس سے پہلے یہ مونٹائز ہو گیا یعنی کہ میری جوب بھی مونٹائز ہو گئی جوب چلی گئی آپ کو شاید میں ہستے پہ دکھ رہا ہوں گا لیکن میں ہست نہیں رہا بس میں نے صبر کیا ہے بس میں آپ سے بس آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی کچھ لوگوں کی ڈو سٹیپ ویریفیکیشن وہ بھی نہیں ہو رہی تھی کچھ لوگ بولنے ہیں کہ بند ہو گیا ہے یوٹیوب یا پتہ نہیں بند ہونے والا ہے ایسا بھی کوئی سین ہے یہ 2-step ویریفیکیشن وہاں پہ نہیں ہو رہی میں نے بھی چیک کی تو نہیں ہو پا رہی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میں آپ لوگوں سے بس یہ ارسل کروں گا کہ جنہوں نے مجھے فالو کیا اور سبسکر کیا ان کا میں بہت شکر گزار ہوں اور جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھنے ہیں تو مجھے آپ لوگوں کی پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے جو لوگ جہاں سے بھی جس پلیٹ فارم سے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میرا یہ شوق تھا میرا خواب تھا کہ میں ایک اچھا سا یوٹیوبر محنت میں نے اس پہ کی اس کے لئے میں نے چیزیں لیں گھر پہ وائ فائی میں نے لگوایا جتنا ٹائم دے سکتا تھا میں دیتا تھا کیونکہ میں جوب پہ بھی جاتا ہوں جوب بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر مجھے جتنا ٹائم مجھے ملتا تھا میں اتنا ٹائم جو ہے وہ دیتا تھا یوٹیوب کو محنت کرتا تھا ویڈوز بغیرہ بناتا تھا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا اتنا میں کر لیتا تھا اب میں مزید زیادہ اور محنت کروں گا آپ لوگوں کی ضرورت ہیں آپ لوگوں کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو پہ بہت زیادہ پیار دکھائیں گے جہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس پلیٹ فارم سے بھی تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ